22 جنوری کو رام للا کی پرانٹ پرتشتہ ہونی ہے اس سے پہلے پربوشری رام کی سسرال جنکپور سے ان کے لیے اپہار پہنچ گیا ہے اپہار کو لے کر جنکپور کے میئر موہنشاہ آیودھیا پہنچے جہاں آیودھیا کے میئر گریش پتی ترپاٹھی نے ان کا پھول مالاؤں سے سواگت کیا اس کے بعد جنکپور سے آئی اپہار سے سجی گیارہ تھالی کو سمرپت کیا اپہار میں پھل، میوہ، مشٹھان، ابھوشن، وستر سہیت کئی چیزیں شامل ہیں آیودھیا پہنچنے پر جنکپور کے میئر موہنشاہ کا بھوی سواگت کیا گیا اس دوران آیودھیا اور جنکپور کے میئر نے کیا کچھ کہا آپ کو سناتے ہیں اپنے مہمان کے روپ میں، دامات کے روپ میں ہم لوگ پجھے جاتے ہیں وہاں جنکپور میں تو سری رام جی کا سوسرال جنکپور دھام سے ہم لوگ آئے ہیں وہاں کے میں منوز دومارسہ اور اس بار ہم لوگ ہزاروں کے سنکھیا میں لگوار پانچ ہزار بھار لے گیا ہے بھار کا مطلب ہوتا ہے اس میں پکوان ہے، میٹھان ہے، ڈرائی فوڈز ہے اور سنسار میں جتنے بھی گریف پرویش کے لیے جو نیا گھر بننے پر جیسے برطن ہوتا ہے چھلی چکا ہوتا ہے اس میں کچھ اورنامیٹس ہے کچھ گہنے ہیں سارے لوگ کو ہم لوگ پتنیدھت کر کے را جانکی مندیر کے مہمت مانے مہمت روشندہ سی اترا عدی کاری مہمت اور میں منوز تمہار سے یہاں آیا ہوں جنکپور کے مہاپور آج بھگوان کے لیے سنیش لے کر آئے ہیں وہ سبھار کہتے ہیں وہ ایک کنیا کے گھر سے جب کوئی سبھکاری ہوتا ہے تو وہاں سے مستھان اور ان چیزوں کو لانے کی پرمپرا رہی ہے اسی پرمپرا کے اندر کے دیئے جنکپور کے مہمت آج ہم لوگوں کے بیچ میں یہ بھار لے کر آئے ہیں جنکپور کے میر نے رام مندیر ٹرسٹ کے مہا سچی چمپت رائے نے پربو شیرام کی سسرال سے آئے اپہاروں کو سوئکار کیا ہے یہ بھگوان کے لیے رام کے لیے کنیا پکش کے لوگ ورپکش کے لیے اپنے بھار لائے ہیں بھار یعنی بھیٹ بھار یعنی اپہار اپہار بھیٹ اب میری لاچاری ہے کہ مجھے سوئکار کرنے پڑیں گے سوئکار تو کرنا چاہیے تھا یہاں کے سنتوں کو سادو سنتی آن کے دشرت ہیں ہم تو نہیں ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن تو بھی آئے ہیں تو میں اسے سوئکار کر رہا ہوں اور یہ بھگوان کے پرشاد روپ میں سب اپیو ہو جائے گا